بالا گھاٹ زلے میں پورو ودھائک کشور سمریتے نے دوہزار چار میں کارکرتاؤں کے ساتھ سرکاری دفتر میں گس کر توڑھوڑ کی معاملے میں وجیل چلے گئے تھے اس معاملے میں لانجی سے پورو ودھائک رہ چکے کشور سمریتے کو سپریم کورٹ سے سرنڈر کرنے کے لیے چار ہفتے کا سمعہ ملا تھا سمعہ ختم ہونے کے بعد آج زلے کے وشش نیایالے میں سرنڈر انہوں نے کر دیا ہے تو یہ اہم خبر آپ کو بتا رہے ہیں سرنڈر کرنے کے لیے چار ہفتے کا وقت ملا تھا اور وقت کے آخر میں انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے معاملے پر جاج بھی جاری ہے بالا گھاٹ سے یہ اہم خبر آپ کو بتا رہے ہیں سہیوگی روپیش سرباستو ہمارے ساتھ چڑھوئے ہیں روپیش کیا کچھ ہے معاملے میں اپ ڈیٹ کس طریقے سے جانکاری سامنے آئی ہے بلکل روپیش ساتھ ہی آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہیں گے زلے کے سپیشل کوٹ میں انہوں نے سرنڈر کیا ہے کیا کوئی سٹیٹمنٹ سامنے آئے ہیں اس معاملے میں کسی بھی پکش سے بلکل روپیش آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہیں گے معاملہ تو ہے سرکاری دفتر میں توڑ فوڑ کرنے کو لے کر اور اس میں وقت بھی جو دیا گیا پر اس معاملے میں اگر ہم سمجھیں کہ شکایت اور اس کے بعد عدالت میں جب یہ معاملہ پہنچتا ہے تو کیا کچھ چیزیں خاص رہیں اس بیچ میں دیکھئے دو ہزار چار کا معاملہ ہے یہ اور انہیں اب یہ اپنے کارکرٹانوں کے ساتھ ایک سرکاری دفتر میں گھوسیتے ہیں اور باہنوں کا توڑ فوڑ کا معاملہ تھا جس سے کافی سمجھ سے لمبی تھا اور اس کی جانچ کر رہی تھی پھر یہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ گیا اور سپریم کورٹ نے انہیں دو ہزار چار کے بعد ابھی دو ہزار چوبیس میں سلنڈر کرنے کہا ہے جی بلکل روپیش نصر بنایا رکھئے گا آگے بھی آپ سے اپڈیٹ لیں گے فی الحال بہت بہت شکریہ